موسیقی اپیٹیز لیں تو جب مریم سے یہ پوچھا اب درہ دیکھیں وہ کیا کہتی ہے ایک پنٹ ایک پنٹ ایک پنٹ سنو اچھا میری بہنوں آپ نے اب خاص طور پر اس کی شکل دیکھنی ہے جب وہ کہہ رہی ہے اب وہ یہ کہہ گی اب باپ کا تو نہیں نام لے سکتی تھی تو کہتی میرے دادا بہت امیر آدمی تھے ان کے نے ان کے پیسہ آیا اب جب اب اس نے کیوں کہا دادا اپنی طرف سے بڑی اقل ماند ہو رہی تھی کہ دادا تو اللہ کو پیاری ہو چکے تو اسے تو کس نے نہیں پوچھنا لیکن ذرا اب اس کی ذرا غور سے شکل دیکھیں کس اعتماد سے وہ جھوٹ بول رہی ہے یہ ذرا یہ دیکھیں ہم حسن حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ایک عرب پتی دادا کے پوتے ہیں اس عرب پتی دادا کے پوتے ہیں جو 1960s اور 70s میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا یہ جو ایسٹس ہیں یہ جو بزنس کیلئے پیسہ ہے یہ سارا دادا سے ڈریکٹلی بچوں کو ٹرانسفر ہوا سن لیا سن لیا کہ دادا عرب پتی ہمارا دادا اب تو وہ دنیا میں ہے نہیں لیکن وہ خود ہی بتا دیتا ہے میں کتنا عرب پتی ہوں تو اس نے ڈریک وہ بچارے گول مول نواز شریف کے اوپر سے ڈریکٹ بچوں کو پیسہ دے دیا ہے تو اس لیے ہم نے یہ فلیٹ خریدے ہیں اب اب مریم کا جو دادا تھا وہ شباہ شریف کا باپ تھا کیوں مریم کا دادا شباہ شریف کا باپ ہے ہے نا یہ تھا یعنی کہ تو اب اب دادا جان مریم کہہ رہی ہے عرب پتی ہے اب ذرا سنیں شباہ شریف کیا کہہ رہا ہے میرے خاندان کو باعث خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ اچھا اب شرکپور اب یہ سمجھ جائیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ بول لے کو کور کرنے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جھوٹ یہ ہے کہ چوری کے پیسے سے لنڈن میں ارب اور روپے کے گھر لے لیے ہیں اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جارہے ہیں وہ پکڑے جارہے ہیں لیکن سب سے افسوس کی بات یہ کہ جناب نیب سے جب وہ پوچھتا ہے جج سنیں ذرا شرکپور سنو نیب سے جب جج پوچھتا ہے کہ جناب آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف کے چار بڑے بڑے محلات ہیں جج پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نہیں ثابت کر سکتا کیونکہ میچ فکس تھا اپنا یہ نیب کا ہیڈ بنایا ہوا تھا کہتا ہے جی میں نہیں پوچھتا ہے تو جب یہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھرہ ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چار فلیٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں ثابت نہیں کر سکتا اب یہ ہے عالمیہ شرکپور یہ ہے پاکستان کا عالمیہ غریب آدمی عام آدمی عام آدمی کو کوئی پکڑے اس کے گھر میں گاڑی پکڑ لے اور پولیس اسے تھانے میں لے جائے اور وہ کہہ کہ جی کہہ اسے کہ ثابت کرو یہ تمہاری ہے نہیں مار مار کے اس کا اچھترال کرے گی پولیس نہیں بھی گاڑی ہوگی وہ کہہ کہ جی میری گاڑی ہے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فلیٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر ہیں اس کے باوجود جج کہہ رہے جی ثابت کرو یہ میری قوم سن لو یہ پاکستان کی تباہی کا راستہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب ایک چھوٹا چور چوری کرتا ہے تو وہ جیل میں اور جب بڑا ڈاکو ڈاکا مارتا ہے طاقتور جب چوری کرتا ہے اس کو اس قوم کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا پاکستانیوں یہ ہمارا تباہی کا راستہ ہے سارے ڈاکو پڑا کے بیٹھ گئے ہیں ملک کو لوٹ رہے ہیں ازان ہو جائے اس کے بعد میں آپ سب کو جو میں کال دینے والا ہوں زیادہ دور نہیں وہ کال جو میں کال دینے والا ہوں اپنی قوم کو سیاست کے لیے نہیں جہاد لڑنے کے لیے میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نکلنا ہے ملک کے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے رائے حق کے لیے ان ڈاکوں کے خلاف تو آج آپ سب ہاتھ اوپر کھڑا کر کے آپ سب نے میرے ساتھ حلف لینا ہے سب آپ سب ہاتھ کھڑا کریں ٹیلیویزن پہ جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس حلف پہ شریک ہوں جو میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے ریپیٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم پاکستان کی خودمختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ آخر تک قوم کے ساتھ جد و جہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات شرک پر زندہ بات